ناظرین پاکستانی بھارت جی بائی تعلیہ نوجوان فلم میکرز طرفان ٹھائلہ فلم کتنے دور کتنے پاس جی نمائش منعکت کئی بھئی کراچی جی امریکی کونسلیٹ میں منعکت فلم جی نمائش میں امریکی کونسل جنرل مارک سٹروب شرکت کئی رسولتہ غازی جنڈی ایچ رپورٹ پاکستانی بھارت جی بائی تعلیہ نوجوان فلم میکرز طرفان گجلہ طورتیں ٹھائلہ شارٹ سٹوریز جی تسلسل میں شامل فلم کئیڈو دور کئیڈو ویجو جی امریکی کونسل جنرل طرفان کراچی میں نمائش کئی بھئی بینی پاریسری ملکن جی گجل ثقافت تاریخ آئین روایتن جی بنیادتے لاغا پنجے والی سان امریکی کونسل جی سہکار سان ٹھائلہ مختصر وقت واری نفلم جی تیاری دوران دکھنے اشیاء توڑے امریکہ سان تعلق رکھن دڑھے کراچی میں امریکی کونسل جنرل مارک سٹرون موقع تے خوشی جو اظہار کرنے چاہے توڑے پاکستان بھارت جی عوام بچہ میں رابطہ آئین ہم آنگی پیدا تھی جنرل اطاف lastان کہ دار اپنی کسٹین نظر مزین بکستانی کستانی بھارت جنرل بیدیزین بھارت جنرل بیدیزین بھارت جنرل جنرل بیدیزین بھارت جنرل انتراص چیخ داری صرف شہر کے پانندے کا کار Jانس و اپنی ایرام کیسا ہمارا ہے کتنے در کتنے پاس ایک طرح برمائے ایرام کیسی خاصہ اور پاکستانیس و ایرام کیسی شرح کتنے در کتنے پاس اس ، اس میں انتہائی زیادہ سکتا ہے من دکھے اندین اور اجازنید اس کے علاے ہوئے جانب کی تحسوس جمعاً چیزا کے لئے جایے گزارتانی میں سکتا ہے اندین اور اجازنید اندین اور اجازنید اور ہمارے ہیں اور یا ہمارے پر que بھی جمعید وای اندین اور اجازنید اجازنید اندین گیرے اندین ڈی لنlists اقال بطوال تقریب میں مشہور فلم سٹار جاوے شیخ شیما کرمانی آئیں آرس کاؤنسلہ پاکستان کاراتی جے صدر احمد شاہ سمیت پاکستانی فلمی ستارن سنگر یہ بہت اچھا ایک پلیٹ فارم ہے انڈیا پاکستان کے جو ینگ سر ہیں فلمیکرز ان کو اکٹھا کرنے کا اور ان کو لانے کا ان کے ذہنوں میں کیا ہے جو یوت ہے اور یہاں کے یوت کے ذہن میں کیا ہے دونوں کے جو یہاں پر چیزیں ہیں وہ دکھائی جائیں گی اور ان دونوں کو سامنے آمنے بٹھا کے ڈسکشن کروایا جائے گا تو یہ بڑی خوشائن بات ہے یہ آئیڈیا یہ کانسیپٹ بہت ہی انٹریسٹنگ ہے اور بہت ضروری ہے کیونکہ یہ فلمیں بھی ایک ذریعہ ہے لوگوں کو قریب لانے کا تو مجھے بہت خوشی ہے کہ ایسا ہوا ہے اور میں امید رکھتی ہوں کہ یہ چیز آگے بڑھتی جلی جائے گی اس کا جو کانسیپٹ ہے وہ جو ڈرائیوہ وہ اس طرح ہوا کہ ہم لوگ کنیکٹڈ ہیں گلوبلی سوشل میڈیا کے سروں تو ہم لوگ کی جو سٹوری ہے اس کے اندر یہ ہوتا ہے کہ ایک پاکستانی ٹک ٹاکر ہے اور وہ جو ہے ٹک ٹاکس بناتا ہے ان ماراتھی اور وہ بلکل اس کو کوئی نہیں جانتا اس کو یہاں پہ کوئی بھی نہیں پہچانتا بطور وہ ایسی بس بناتا ہے شوقیا بناتا ہے ایک دن اس کے پاس کال آتی ہے اور انو نمبر ہے اور وہ انڈیا سے آتی ہے اور اس کو یہ پتہ چلتا ہے کہ وہ مہاراشترا سے کال آئی ہے اور مہاراشترا میں تو وہ ایک اس کی پھر وہاں سے جڑنی شروع ہوتی ہے اور وہاں سے جو مہاراتھی جو لوگ ہیں وہ اس سے بولتے ہیں کہ بھائی ہمیں بھی ٹک ٹاک بنانا سکھاؤ آپ اتنے وائرل ہو یہاں پہ اتنے مشہور ہو تو وہ یہاں سے جو سٹوری شروع ہوتی اور پھر وہاں پہ کنیکشن بنتا ہے اچھی چیز ہے اور آرٹس کاؤنسل یا جتنے بھی آرٹسٹ ہیں اس ملک میں وہ تو چاہتے ہیں کہ ریلیشن بیٹر ہوں انڈیا پاکستان کے لیکن بدکسمتی سے میں اوپن لی یہ بات کہہ سکتا ہوں کہ جب سے مودی کی حکومت آئی ہے اور ایک ہندویتہ کا جو سلسلہ شروع کیا ہے اور جو منورٹیز ہیں جو سب سے بڑی منورٹیز تو پاکستان ہیں لیکن چھوٹی ذات کے ہندو کرسچن ساری منورٹیز کے ساتھ انہوں نے ایک نفرت اور ایک نیو نیشنلزم کے نام پہ ایک نفرت کا سلسلہ شروع کیا ہے تو پوری دنیا سے ان کو کنڈیم آرہا ہے کنڈیم کیا جا رہا ہے سیڈ آو پیس سے نالے سانہ کا تنظیم طرفان تیار کہلے شارٹ فلم جی نماش واری نے تقریبہ کے ویڈیو لنک وسیلے بمبائی میں مقرر آمریکی کانسل جنرل پر خیر